اسلام علیکم صبح و الخیر میں مزمین نزیج ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک نئے دن نئی صبح نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آلو کی ٹکیاں اور آلو کے کتلس کی ریسپی یہ ریسپی بہت زیادہ فیمس ہے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں اس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو چلیے ریسپی شروع شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کاندھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اندید اچھی سی ریسپی ملتی رہیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں سال سے پہلے آدو اچھی طرح سے دھو لیں گے کیونکہ ان کو پھر مٹھی لگی ہوتی ہے اب ان آلووں کو 30 منٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے رکھنے کے تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں جی آلو کی ٹکیوں میں آنے کے لیے جو آلو ہم نے رکھے تھے بوائل کرنے کے لیے وہ بوائل ہو گئے ہیں اچھی طرح سے میں نے ان کو چھلکیں اتار لیا ہے اور یہ میرے پاس سبسکرائب ہے یہ لال مرچ ہے یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑے ساز کا پیاد ہے یہ چاپ کر لیا تھا یہ بریڈ کرمز ہے ہم ٹکیوں کو آدو کی جو ٹکی ہیں ان کو بریڈ کرمز لگائیں گے یہ نمک آ گیا اور یہ ہمارے پاس گرم سالہ ہے اس میں سوخہ دنیا ہے یہ زیرہ ہے اور اجوان بلکل تھوڑی سی ہے کیونکہ اجوان کا ٹیسٹ ویاں وہ بہت زیادہ آتا ہے اس لیے ہم اجوان بلکل تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے تو چلیے اب آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں آپ نے بھی پاس اسی طرح اچھی طرح سے میش کر لینا ہے آلو کو اگر آپ ہاتھ سے کریں گے تو اس کے چھوڑے چھوڑے پیس دانے دار رہ جاتے ہیں جس سے ٹکیاں اچھی طرح سے نہیں چڑتیں تو کوشش کیجئے کہ جس طرح پھر آپ آٹا گونتے ہیں اس طرح اگر کریں گے تو پھر وہ جو چھوڑے چھوڑے دانے ہوتے ہیں آلو کے جو رہ جاتے ہیں وہ نہیں رہیں گے یا میشر کے ساتھ کر لیں یا دیکھیں ماشا اللہ کترے اچھی طرح سے میش ہو رہے ہیں میشر کے ساتھ بھی آلو جو ہیں وہ ہمارے تقریبا میش ہو گئے ہیں چلیے اب ان میں مسائلے ڈال دیں سب سے پہلے ہم اس میں پیانزو آل دیں گے اب اس میں گرم مسائلہ جو تھا یہ چھوٹے دو چمچ آ گیا کٹی ہوئے لال مرچ آ گئی یہ ہم آدھا چمچ ڈالیں گے اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ آگے اس میں یہ دنیا آ گیا دنیا ہم اس میں زیادہ ڈالیں گے کیونکہ دنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کی خشبو اچھی ہوتی ہے اور دوسرا اسے جو ڈالیں گے وہ بہت اچھی نظر آتی ہیں ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ نمک کے آگے ڈالیں گے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر دی گئے ہو جو ملئے جب اور مکس کر دی گے ہمارا مسالہ اچھی طرح سے مکس کر چکا ہے ایک بیٹ میں بریڈ کرنے ڈال دانیا دوسرا بول میں میکس کر دیا کیونکہ ہم نے مکس کر دیا یہاں ٹکیوں پر تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اس طرح سے اس سے ٹکیوں جو ہے یہ مسائلہ ہمارے ہاتھوں کو نہیں جوڑے گا اور اسی طرح ہم نے ساری ٹکییں تیار کرنی ہیں یہ ٹکیوں کو ہم نے بریڈ کلمز لگا لیا ہے چلیے اب ٹکیاں فرائی کرتے ہیں اور سب سے پہلے تبعے کے اوپر آئل ڈال لیں گے یہ سب سے پہلے تبعے کے اوپر ہمارے پاس آئل آ گیا آئل کو تھوڑا سا گھرم ہونے دیں گے پھر اس آل میں ٹکیاں ڈال دیں گے آج کو میڈیم رکھنا ہے آج کو زیادہ تیز نہیں کرنا بہتنا ٹکیاں جائیں گے اس لئے میڈیم آج پہ پکائیں گے دیکھیں ماشال آپ قدر چینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ان کی سائل کو چینڈ کر دیں گے یہ ٹکیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں ماشال آپ کتنا پیارا کلر آیا ہے جی ہماری آلو کی ٹکیاں کٹرس ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو کائنلی مجھے کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے دن نئی صبح نئی ریسپی کے ساتھ اس امید پر کہ آپ کا دن اچھا قدر ہے اللہ حافظ موسیقی